قانون دان بیریسٹر فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی تقریر توہین عدالت ہے لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد تقریر کو نشر ہونے سے نہ روک کر پیمرہ نے بھی توہین عدالت کی 98 فیصد وہ کلا سپریم کورٹ کے فیصلے کو درست تسلیم کرتے ہیں آئین میں لکہاں لکھا ہے کہ عدالتی فیصلے کے خلاف عوام کی عدالت میں اپیل ہوگی وہ 24 نیوز سے گفتگو کر رہے تھے بلکہ توہین عدالت ہے کل کا جو آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا اس نے یہ کہا اس کے حساب سے پیمرہ کوئی انشور کرنا تھا کہ کسی قسم کی ایسی تقریر ٹیلے کاس نہیں کی جائے جس میں نواز شریف صاحب عدلیہ پر تنقید کریں اس آرڈر کلیر آرڈر کے باوجود اس تقریر کو چلائے گیا نہ صرف یہ کنٹیمٹ آف کورٹ پیمرہ نے کیا بلکہ ساتھ ساتھ یہ کنٹیمٹ آف کورٹ نواز شریف صاحب نے کیا ساتھ ساتھ جو اوریجنل آرڈر ہے سپریم کورٹ کا اٹھائیس جولائی کا جب تک وہ سیٹ ایسائیٹ نہیں ہو جاتا تب تک اس قسم کی باتیں جتنی بھی انہوں نے کی ہیں وہ سب کے سب کنٹیمٹ آف کورٹ میں آتی ہو یہ نون لیگ کے بکلہ تھے اس میں وہ بھی بھائی ہیں ہمارے کوئی غیر نہیں ہے لیکن یہ بکلہ کا نمائندہ فورم نہیں تھا جو مجورٹی ہے وکیل کی نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسینٹ بکلہ جو ہے پاکستان بھر کے وہ اس فیصلے کے کنکلوجن کو برکو صحیح مانتے ہیں کونسٹیوشن میں کہاں لکھا ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے عوام کی عدالت میں ہوگی یا تو کونسٹیوشن آمنٹ کر دیں اور یہ سارا جو سمجھے کہ اشتعال دلانا عوام کو یہ سارا غلط ہے اپنا کیس آپ روی پوٹیشن میں اچھی طرح آرگیو کریں وہاں جیت گئے آپ کو مبارک کو نہیں جیتے تو بس اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس پر اس طرح تنقید نہیں کرنی چاہیے